اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد اللہ العلی العظیم والسامی الوصیر وصل اللہ علی نبی الامین الكریم اما بعد احباب اگرامی قدر رمضان المبارک ایک مقدس مہینہ ہے اور جس قدر یہ مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں اور وسعتوں کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے اسی حساب سے دینی معلومات کے حساب سے بھی بہت اہم ہے لوگ انواع اقسام کے سوالات پوچھتے رہتے ہیں اور وہ اپنے اپنے سوالات کے جوابات ڈھونڈتے ہیں تو آئیے ایک سوال بڑی ہی تیزی کے ساتھ گردش کرتا رہتا ہے کہ کیا آنکھ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس زمن میں شریعت کی کیا رہنوائی ہے علماء دین مفتیان شریعت متین کیا بیان کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس زمن میں امام ابن باز رحمت اللہ علیہ کا ایک فتوہ ہے جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈبکانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اگرچہ کہ اس زمن میں اہل علم کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر دوا کا اثر حلق میں محسوس ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن صحیح یہی ہے کہ چاہے اثر محسوس ہو یا نہ ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ آنکھ نفوس کی جگہ نہیں ہے لیکن جس شخص نے حلق میں دوا کا اثر محسوس کیا اس نے بطور احتیاط کے طور پر اور اختلاف سے بچنے کے لیے اس روزے کی قضاء کر لی تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں ہے ورنہ صحیح یہ ہے کہ اس کا وہ روزہ درست ہے روزہ آکھ میں کان میں دوا ڈالنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو ہمیں معلوم یہ ہوا شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ کے فتوے سے کہ اگر احتیاطی طور پر کوئی روزے کی قضاء کرتا ہے تو اچھی بات ہے اگر خضاء نہیں کرتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے اس کا روزہ ہو جائے گا خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ آنکھ میں یا کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اللہ جلل شانہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جس طریقے سے روزہ تُو نے فرض کیا ہے اسی حساب سے روزہ رکھنے کی توفیق